بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو نمڈی کےٹ فیزکس کلاس ٹاپک ہے چارجنگ اینڈ ڈیسچارجنگ آف اکیپیسٹر چارجنگ آف اکیپیسٹر کیسے طرح ہوتا ہے اور دیسچارجنگ آف اکیپیسٹر کیسے طرح ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کپیسٹر کیا کرتا ہے چارجنگ آف سوری سٹوریج آف چارج کرتے ہیں جب سٹوریج کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈسچارج بھی ہوتا ہے تو پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ چارج کس طرح ہوتا ہے اور ڈسچارج کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلے دیکھئے چارجنگ آف اکیپیسٹر کے طرف چارجنگ آف اکیپیسٹر ٹیک پلیس ان آر سی یا سیریز سرکٹ یہ چارجنگ آف اکیپیسٹر جو ہوتا ہے یہ کون سے سرکٹ میں ہوتا ہے آر سی سیریز سرکٹ میں ہوتا ہے بات سٹونٹ کی ذہن میں نہیں آتا what is mean by آر سی سیریز سرکٹ آر کا مطلب ہے ریزیسٹر سی کا مطلب ہے کیپیسٹر وہ سرکٹ جو ریزیسٹر اور کیپیسٹر پہ مشتمل ہوتا ہے اس سرکٹ کو ہم کون سا سرکٹ کہتے ہیں آر سی سرکٹ کہتے ہیں اگر یہ دونوں سیریز میں لگی ہوئی ہیں تو اس کو ہم آر سی سیریز سرکٹ کہتے ہیں اگر یہ پیرل میں لگی ہوئی ہو تو پھر اس کو ہم آر سی پیرلل سرکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیگرام میں یہ آر سی سیریز سرکٹ ہے یہ آر ریزیسٹر یہ سی کیپیسٹر اس کو ہم نے سیریز میں لگائے ہیں with arbitrary with source of EMF source of charge ٹھیک ہے پھر ذہن میں question آتا ہے کہ کیپیسٹر کا کام کیا ہے storage of energy ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ریزیسٹر ہم نے لگائے ہیں ریزیسٹر کا کام کیا ہے dissipation of energy opposition of flow of charge تو پھر یہ ریزیسٹر ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کس چیز میں charging of a capacitor یا discharging of a capacitor تو ہم کہتے ہیں کہ اصل میں جو کیپیسٹر کام کرتا ہے وہ stability کیلئے ہم یوز کرتے ہیں کس چیز کیلئے ہیں stability کیلئے ہیں کس طرح stability کیلئے ہیں for example ایک کیپیسٹر کیلئے جو voltage ہے وہ چاہیے suppose کرے suppose کرے 20 old چاہیے اور اوپر سے جو voltage آیا وہ کتنا ہے 100 old ہے تو ریزیسٹر کیا کرتا ہے یہ 20 old کو ڈیسیپیٹ کرتا ہے into non electrical energy اور یہ 20 old جو ہے یہ اللہ کرتا ہے کیسے یہ کیپیسٹر اس پہ کیا ہوتا ہے چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر 3 charging of a capacitor is an exponential function which occurs in RC series circuit دیکھو exponential function what is mean by exponential exponential کا مطلب یہ ہے کہ یہ gradually increase اور decrease ہوتا ہے یہ gradually charge ہوتا ہے کس طرح gradually charge ہوتا ہے for example آپ نے موبائل کو charger پر لگا ہوا ہے ٹھیک لگایا ہے تو آپ کا موبائل 1% سے direct 100% نہیں پہنچ سکتا ٹھیک تو کیا ہوتا ہے 1% سے دیکھ پھر 2% پھر 3 4 5 6 gradually آہستہ یہ جو capacitor charge ہوتا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ charge ہوتا ہے exponential function ہے ٹھیک equation used for charging of a capacitor وہ کیا ہے اگر میں charge کے بات کروں تو Q is equal to Q not into 1 minus T divided by R into C یہ کیا کیا ہے یہ instantaneous charge ہے کیا ہے instantaneous charge یہ Q not کیا ہے یہ maximum charge maximum charge یہ E کیا ہے یہ exponential ہے جس کا value ہے 2.718 یہ RC کیا ہے یہ time constant ہے اگلے پیچھ پہ discuss کر رہا ہوں اس کو ہم کریں time constant کہتے ہے ٹھیک اس طرح یہ V کیا ہے instantaneous voltage V not maximum voltage E exponential اور RC time constant اس طرح یہ I instantaneous current I not کیا ہے maximum current RC time constant and exponential E exponential ہے clear ہو گئی بات now آج یہ second page percent میں سے 63 percent charge ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں one time constant کیا کہتے ہیں one time constant کہتے ہیں دوبارہ سنو وہ duration جس میں ایک capacitor charge ہوتا ہے 63 percent of maximum maximum کتنا ہے وہ 100 percent ہے ٹھیک ہے تو اس duration کو ہم نے ایک specific نام دیا ہے اس specific نام کیا ہے time constant ہے اور time constant برابر ہے کیا t is equal to rc اب یہاں پہ rc اگر small ہو مطلب time کم لگتا ہے تو اس کا مطلب charging fast ہوتا ہے time زیادہ لگتا ہے تو charging slow ہوتا ہے ظاہر ہی ہے اپنے موبائل charger پہ لگا ہوا ہے ٹھیک یہ for example ایک گھنٹہ میں charge ہو گیا پھر آپ نے دوسرا charger لگا اس پہ آدھے گھنٹے بھی charge ہو گیا تو کون سا charger fast ہے وہ جو آدھا گھنٹہ ہے کیوں اس نے time لیا ہا وہ time smaller time ہوتا ہے تو charging fast جب larger ہوتا ہے تو charging slow ہو جاتا ہے ٹھیک پھر charging of اکی پیسٹر یہ ایک سی کیو جو میں نے یہ سارے کیا ہے m س q ہے کہ one time constant پہ کیا ہوگا 1 tc کیوں ہے 63.2 percent 63.3 percent 63 percent سے 63.3 percent تک یہ one time constant میں capacitor کیا ہوتا ہے charge ہوتا ہے کس چیز پہ کیوں not کی جب یہ t is equal to 2 tc بن جائے دیکھو calculation کی ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ calculator value ہے ہم اس کو calculate کرتے ہیں جو previously ہم نے equation پڑھا q is equal to q not into 1 minus e power minus t divided by rc اس میں ہم putting کرتے ہیں اور اس سے یہ equation آتے ہیں اس سے value آتے ہیں ٹھیک لیکن آپ یاد رکھیں گے کیونکہ value important ہے equation important نہیں ہے equation پہ الیک same use آ سکتا ہے charging of a capacitor के لئے equation use کرنا ہے या discharging of a capacitor के لئے कون sa equation use کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب time جو ہے جو constant ہے یہ 2 rc के بجائے دیکھو tc किस चीज चार्ज इतना होते 2 rc चार्ज इतना होते 3 rc चार्ज इतना होते 4 rc चार्ज इतना होते 5 rc चार्ज इतना होते इसका मतलब यह हुआ के 5 time constant पे capacitor fully charge होता है अच्छा एक 100% चार्ज होता है न 100% डिस्चार्ज होता है किसके वैसे resistor के वैसे न यह चार्ज होता है न यह डिस्चार्ज होता है 100% ठीक हो यह बात तो इसका मतलब क्या हुआ time is inversely proportional to ability capacitor to be charging MCQ जहन में आ गया शेयर करता हूँ आप लों के साथ यह जो मैंने लिखका हुआ है T C is equal to R C time constant है इसको मैं लिखता हूँ जो resistance से यह बराबर है T divided by C या जो के piston से यह बराबर है किस चीज़ के T divided by R बहुत important चीज़ है बहुत ज़रा important है बहुत ज़रा देखो कैसे यहाँ पे जब मैं बात करूँ के फिराब inverse फिराब inverse into second यह क्या देता है यह हमें देता है ओ हम यहाँ पे यह आर का unit क्या है ओ हम है लेकिन जब इसका inverse हम ले ले तो मोहो लेते है मोहो सिकन हमें क्या देता है यह हमें फिराब देता है कुछ समझारी बात की यह मोहो के जगा हम value लगाते है क्या ओ हम inverse ओ हम inverse into second यह हमें क्या यह हमें क्या देता है यह हमें फिराब देता है unit of capacitance देता है ठीक है next lecture में मैं इस पे MCQs लओंगा लेकिन इसको याद रखो यहाँ से ठीक है कि कैसे होता है तो यह MCQ यह MCQ यह MCQ यह MCQ अब यहाँ पर देखो यह T is equal to RC हम लेखते हैं न ohum multiply by फिराब यह हमें क्या देता है second देता है देता है का नहीं देता है अब यह किस चीज के बराबर है आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप डाक्टर बनने जा रहे हो आप इंजिनिर बनने जा रहे हो ठीक है ना डाक्टर और इंजिनिर जो बनेंगे तो हार एक चीज याद रखना होगा यह फिराट किस चीज के बराबर है c is equal to q divided by v गोर से देखो मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो कैपेस्टरंस बराबर है कूलम पर अगर मैं इससे ही इस तरह बनाओ देखो ओहम एंटु कूलम divided by old यह हमें किस इसका यूनिट देता है टाइम का यूनिट देता है देता है के नहीं देता है या इस तरह करो अब देखो गोर से हमें पता है आर बराबर है v divided by i तो मैं लिखता हूँ old इंटु फिराट divided by empire यह हमें क्या देता है second देता है यह हमें क्या देता है dimension of time देता है यह हमें क्या देता है unit of time देता है कुछ समझा रही बात की कि नहीं रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ मेटा हर एक angle से mcq को cover करना है हर एक point से mcq को cover करना है ठीक है تو یہ ٹائم کانسٹر کے لیے ہوگی چاہے وہ چارجنگ آف اکیپیسٹر کے لیے ہو چاہے وہ ڈسچارجنگ آف اکیپیسٹر ہو لیکن یہ اس کو یاد رکھنا بہت لازمی ہے بہت 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 امپورٹنٹ ہے سمجھو ہی بات کے چلتے ہیں کس کے طرح گروپی کے لیے نالے سے اس کے طرح چارجنگ آف اکیپیسٹر ہے امپورٹنٹ کیس کیا ہے ذہن میں یاد رکھو کہ انیسیلی انیسیلی چارج کیا ہوتا ہے 0 مت لب ٹائم ٹی اس اکلڈو چارج اس اکلڈو ٹھرن ڈیر Roh ٹھرن ڈیر Roh ٹھرن ڈیر Roh لیکن جب ٹائم ڈھنکریز ہوتا ہے تو چارج ڈنکریز ہوتا ہے ٹھرن ڈنکریز ہوتا ہے ٹھرن ٹھیکن فائنالی attempt is equal to infinity ہم finally کا word use کر دیں finally final کا مطلب final تک بہنچتا ہے last finally attempt is equal to infinity تو charge کس چیز کے برابر ہے maximum تک بہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اور maximum کیا ہے q is equal to c v naught اس کا مطلب یہ v naught بھی maximum ہے v is equal to v naught لیکن اس time بہت important کیس ہے اس time جو resistance سے وہ کیا بن جاتا ہے infinity اور current کیا ہو جاتا ہے zero کیسی دیکھو آپ لوگوں کا موبائل میں بار بار ایکزم پر اس ویسے لیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ use کرتے ہو اور پتہ بھی جئے جب آپ لوگ موبائل لگتے ہو charge پر 100% تک یہ complete ہو جاتا ہے تو automatically یہ charge off ہو جاتا ہے مطلب فردر یہ charge نہیں ہوتا کبھی بھی 101% نہیں ہوا ہے 102% نہیں ہوا ہے 103% نہیں ہوا ہے just 100% تک جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا جیسے 100% تک پہن جائے تو resistance infinity ہو جاتا ہے یہ فردر charge کو چھوڑتے نہیں یہ نہیں چھوڑتے تو اس کا مطلب flow of charge کیا ہو جاتا ہے وہ zero ہو جاتا ہے جب zero ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے current is equal to zero اور وہ capacitor جو ہے یہ fully charge ہوتا ہے سمجھ رہی بات کیا ہے now یہاں پر دیکھیں کہ graphical analysis پر دیکھیں time اور یہاں پر کیوں کیوں کیا ہے charge ہے اور time تو آپ لوگ جانے دیں کہ time ہے یہاں پر دو گروپ منٹ راکھ گئے ہیں چاہے ہیں ایک smaller rc ہے smaller rc کا مطلب time constant اس کا smaller ہے اور اس کا ایک larger time ہے تو مجھے بتائیے کہ یہاں پر جو smaller rc ہے یہاں پر charging جو ہے وہ کیا ہوگا charging fast ہوگا اور یہاں پر charging کیا ہوگا slow ہوگا کیوں کیونکہ time constant جو ہے وہ زیادہ ہے clear ہوگے بعد جو time constant زیادہ ہو تو یہ جو charging ہے یہ slow ہوگا اور جو time constant کیا ہے smaller ہو تو پھر کیا ہوگا یہ charging fast ہوگا clear ہوگے بعد now آجو یہ graphical analysis پر اس کے کونسا ہے یہ دوسرا کیوں out یہ maximum point میں لیا ہے کیوں not ٹھیک یہ maximum ہے یہاں پہ suppose کرے اس point تک یہ 63% ہے اس point ہے اس point تک یہ 94% ہے اس point تک یہ 97% ہے اس point تک یہ 99.9% ہے اس point پہ دیکھو یہ maximum بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ slope بلکل straight بن جاتا ہے straight ہوتا ہے تو مطلب slope کیا ہو گیا zero تو slope کس چیز کے برابر ہے بیٹا slope برابر ہے deal q divided by delta t تو اس time جب یہ changes نہیں آتا q میں تو zero divided by delta t is equal to zero اور slope کیا ہے یہاں پہ وہ current تو current کیا بن جاتا ہے zero ہو جاتا ہے current is equal zero جب charge جو ہے وہ کیا ہو جائے یہ complete ہو جائے q not کے برابر ہو جائے تو current اس point پہ کیا ہے zero ہے اگر ہم اس کا area معلوم کریں تو area کیا ہے delta q multiply by delta t ھیک گrop analysis میں یہ کرائی ہے تو یہ charging of a capacitor now discharging of a capacitor کیا ہے تو discharging of a capacitor take place in rcc circuit جس میں میں نے start میں کہا تھا charging of a capacitor اور discharging of a capacitor یہ دونوں ہوتا ہے کس چیز میں rc series circuit میں تو initial condition میں مطلب attempt is equal to zero کیوں کیا ہے کیوں not کے برابر ہے maximum ہے اور r کیا ہے اس time تو infinity ہوتا ہے اور i کیا وہ تو zero ہے initial condition میں جیسے capacitor چارج ہے اب discharging اس نے شروع نہیں کیا تو اس کا مطلب اس time پہ کیا ہے maximum ہے اور infinity ہے current zero ہے لیکن جب یہ final تک پہنچ جائے yet time ہم increase کرے تو charge decrease ہوگا ٹھیک ہے resistance decrease ہوگا current decrease ہوگا ٹھیک final stage پہ جب ہم پہنچ completely تو نہیں ہوتا لیکن ہم اس سرہ consider کرتے ہیں کہ یہ completely discharge ہوگیا جب completely discharge ہوگا تو کیوں کیا ہوگا کیوں not ٹھیک ہے ٹھیک کون سے time کتنے time میں infinity time پہ جب یہ discharge ہوگیا تو resistance بھی zero current بھی zero آگیا کون سا equation use کرتے ہیں discharging of capacitor کی کیوں is equal time t is equal to 1 t c time t is equal to 1 t c یہ کیا ہوتا ہے 1 t c پہ کتنا charge رہ جاتا ہے وہ 37 percent off کیوں نا رہ جاتا ہے اور کتنا discharge ہوتا ہے ادھر 63 percent یہ جب 13 18.6 percent رہ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا 84.4 percent 86.4 percent یہ کیا ہو گیا discharge ہو گیا 6 percent رہ گیا 94 percent discharge ہوا 3 percent رہ گیا 97 percent discharge 0.01 percent رہ گیا 99.99 percent یہ discharge ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ charging and discharging کا ratio شوہے وہ برابر ہوں گے برابر ہوں گے کیسے برابر ہوں گے جتنا یہ charge ہوتا ہے جتنے ٹائم میں اتنے ٹائم میں یہ کیا ہوگا discharge بھی ہوگا clear ہوگے بات تو اس کا graphic analysis کے طرف دیکھے p rc تو یہ smaller rc اور یہ larger rc اور یہاں پہ جو سرکر diagram ہم ٹرہ کر دیں تو rc یہاں پہ negative یہاں پہ positive charging کیلئے ہم نے کیا رکھا تھا اس کے ساتھ negative terminal لگایا clear ہوگے بات now آجائی points یہ ہے when a source supply energy to the capacitor then it is called charging جب source یہ energy supply کرتا ہے capacitor کو تو اس کا مطلب charging ہو رہا ہے ٹھیک لیکن جب capacitor energy supply کرتا ہے source کو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ discharging of a capacitor ہوتا clear ہوگی بات تو یہ تا کیا charging of a capacitor and discharging لیکچر ہے آپ لوگ کا chapter ہے ایک آر ایو تو سری بس ختم ہو گیا لیکن دو لیکچر میں بہت important لیکچر جو ہیں وہ میں شیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ اس کے بعد کچھ important points سے capacitor کے حوالے سے اور electric polarization بھی ہم کریں ٹھیک ہے تھوڑا بہت important ہے mcqs